السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل عدب دار العلوم ندوة العلماء لکنو آج کا مارا سبق انشاءاللہ سبق نمبر نو موعظت السجن رہے گا ورن میننگ آپ ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے اس کے بعد پھر آپ ترجمہ پر آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم موعظت السجن موعظت ان کے معنی آتے ہیں نصیحت سجن ان کے معنی آتے ہیں جیل مضاف مضاف علیہ کی ترقیبیں جیل کی نصیحت یعنی یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اب وہاں پر وہ خدا کی تبلیغ کر رہے ہیں اور دین پہنچا رہے ہیں وَدَخَلَ يُوسُفُ السِّجنَ اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام جیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دخل آپ ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں السِّجنَ جیل میں چلے گئے اس وقت تو اس پر زبر آئے گا اور آپ داخلہ فی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی داخلہ یوسف و فی السِّجنِ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وَعَرَفَ أَهْلُ السِّجنِ جَمِعًا جمعًا سب کے سب اَهْلُمَنِ والے جیسے اَهْلُمَالِ مَالِ مَالِ وَالِ اَهْلُ السِّجنِ جیل والے عَرَفَ مَنِ پیچاننا اور جیل والوں نے پیچان لیا جمعًا سب کے سب نے ترجمہ کریں گے تمام جیل والوں کو معلوم ہو گیا سب ہی جیل والوں نے پیچان لیا اَنَّ يُوسفَ شَابٌ كَرِيمٌ کہ یوسف علیہ السلام ایک شریف نوجوان ہے شاب نوجوان کریم شریف وَأَنَّ يُوسفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ اور یہ بھی جان لیا اسی سے متعلق ہے اوپر والے سے کہ یوسف اَنَّ کہ یوسف علیہ السلام عِنْدَهُ ان کے پاس عِلْمٌ عَظِيمٌ بہت بڑا عِلْم ہے وَأَنَّ يُوسفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ قَلْبٌ کے معنی دل صدروں کے معنی دے ہیں سینہ رحیمٌ رحم کرنے والا اور یہ کہ یعنی یہ بھی جان گئے تھے کہ بیشک یوسف علیہ السلام ان کے دل میں ایک رحیم دل ہے رحم کرنے والا دل ہے وَأَحَبَّ أَحْلُ السِّجْنِ يُوسفَ وَأَقْرَمُوهُ اسی لئے کیا کہ احبہ کے معنی چاہنا محبت کرنا جیل والوں نے پسند کیا یوسف علیہ السلام کو ان سے محبت کی ان کے ساتھ ہسی خوشی سے ملے احبہ محبت کرنا چاہنا یوسف علیہ السلام کو چاہا محبت کی وَأَقْرَمُوهُ اکرمہ کے معنی عزت دینا اکرام کرنا اور ان کا اکرام کیا ان کو عزت دی وَأَقْرَمُوهُ اور لوگ خوش ہوئے یوسف علیہ السلام سے جس سے خوش ہوتے ہیں اس پر باہ لگاتے ہیں مِن نہیں لگاتے فَرِحْتُ مِن کا میں آپ سے خوش ہوا فَرِحْتُ بِقَا باہ لگاتے ہیں فریحہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو لوگ خوش ہوئے یوسف علیہ السلام سے مل کر ان سے ملاقات کر گئے ان کو دیکھ کر کچھ بھی آپ باگہ ترجمہ کر سکتے ہیں وَعَزَّمُوهُ عَزَّمَ يُعَزِّمُ تعظیماً تعظیم کرنا عزت کرنا اور لوگوں نے تعظیم کی ہو یوسف علیہ السلام کی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجِنَا رَجُلَانِ دیکھیں دخلہ کا فائل ہے رجلانی یہاں پر آپ کو اگر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رجلان دو کے لیے آتا ہے رجلن ایک رجلان دو آدمی تو جب عربی میں دو کے لیے آتا ہے تو اگرچہ وہ فائل بن رہا ہو دیکھیں دخلہ کا فائل رجلانی ہے تو دو کے لیے رجلانو ہونا چاہیے تھا دو آدمی لیکن یہ تصنیہ ہے یہ اگر آپ کو قائدہ معلوم نہیں تو جان لیجئے کہ تصنیہ میں اگر ہمیں اس کو حالت رفع میں لانا ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اس کے لاس پر پیش لگا دیں رجلانو کر دیں نہیں بلکہ تصنیہ کے جو یہ نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ہمیشہ اس پر زیر ہی رہے گا پیش لگانا ہے اس پر تو یہ علف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیش یہ علف اسی بات کے علامت ہے کہ یہاں پر پیش ہے تو دخلہ کا فائل ہوا رجلانی ترجمہ کریں گے یہاں سے پہلے دخلہ کا پھر رجلانی کا اور داخل ہوئے دو آدمی اب کریں گے معہو کا معہو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب کریں گے اسی جنہ کا جیل کا اور داخل ہوئے دو آدمی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں وقصہ تسنی مذکر غائب کا سیغا ہے قصہ قصہ علیہ کے ساتھ آئے گا تو مطلب ہوگا اسٹوری بتانا جس کو اسٹوری بتانی ہو اس پر علا لگا دیجئے ٹھیک ہے وقصہ اور ان دونوں نے اسٹوری بتائی علیہی دیکھئے جس کو بتایا ہے اس پر اس کو ضمیر لے گا ہے یوسف علیہ السلام کے یعنی انہوں نے اسٹوری بتائی یوسف علیہ السلام کو رؤیاہما اپنے خواب کی اپنا خواب ان سے بیان کیا قصہ علیہ کے ساتھ جب آئے گا تو مطلب ہوگا بیان کرنا اپنا خواب بیان کیا قرآن کریم کے آیت سے استدلال کر رہے ہیں قَالَ أَحَدُهُمَا اِنِّي أَرَانِ اَعْصِرُ خَمْرًا قَالَ أَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے اِنِّي بے شک میں اِرَانِ یہ دو ہیں الگ 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 ہے واحد متقلم مظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نی اپنے آپ کو کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اَعْصِرُ خَمْرًا خمرن بولتے ہیں شراب اَسَرَا یعْصِرُ کے ماناتے ہیں نِچوڑنا شراب نچوڑتے ہیں انگور وغیرہ سے اس کو دباتے ہیں تو شراب نکلتی ہے تو وہی کہہ رہے کہ میں اپنا آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے تو ایک شخص نے یہ بات بتائی دوسرے کو کیا خواب دیکھا تھا وہ یہ بتا رہا ہے وقال ال آخر اور دوسرے نے کہا دیکھیں آخر مذکر یوز ہوا ہے کیونکہ وہ آدمی ہے اگر عورت ہوتی تو کیا آتا یہاں پر آخر کے جنگل اخرہ پھر یہ قالت بھی چینج ہو جاتا یہ قالت ہوتا وقالت ال اخرہ ہوتا پھر لیکن یہ مذکر ہے وقال ال آخر آیا ہے اور دوسرے آدمی نے کیا کہا اس نے اپنا خواب بتایا انی ارانی بے شک میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو اس میں بھی اراء الگ ہے اور انی الگ ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو احملو فوق رأسی خبزن حملہ یحملو کے معنی اٹھانا فوق معنی اوپر رأس معنی سر خبز و روٹی کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں حملہ یحملو فہل مظہر ہے میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی تأکل تیر منہو اور پرندے کھا رہے ہیں اس سے تیرن واحد اور جمع دونوں کے لئے یوز ہوتا ہے اور چونکہ غیر آقل ہے اس لئے وہ تأکل آ گیا ہے تأکل تیر منہو پرندے کھا رہے ہیں اس سے یعنی من الخبز اس سے مراد خبز ٹھیک ہے یعنی پرندے کھا رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان دونوں نے پوچھے وَسَأَلَا يُوسُفَ عَنِ الْتَعْوِيلِ اور ان سب نے اور ان دونوں نے پوچھا سألات تسنیہ کا سیغہ ہے اور ان دونوں نے پوچھا یوسف یوسف علیہ السلام سے عن التأویل تأویل بولتے ہیں تعبیر کو تعبیر کے بارے میں انہوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام سے وَقَانَ يُوسفُ عَالِمًا بِتَعْوِيلِ الرُّعِيَا دیکھیں عالمًا کہانا کی خبر ہے وَقَانَ يُوسفُ عَالِمًا اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے جس چیز کے بارے میں جاننا ہو اس پر بالا لگا دیتے ہیں بِتَعْوِيلِ الرُّعِيَا مُزَافِ مُزَافِلِهِ کی ترقیبِ بِتَعْوِيلِ الرُّعِيَا خواب کی تعبیر اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے خواب کی تعبیر کے بارے میں وَقَانَ يُوسفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاهِ اور یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے نبیوں واحدے اور انبیاء جو ہے اس کی جمع ہے اور یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے وَقَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ زمان ان کے معنی زمانہ عَبَدَ يَعْبُدُ عَبَادَتْ كَرْنَا غَيْرَ مَنَ عَلَاوَا اور لوگ ان کے زمانے میں کن کے؟ حضرتِ یوسف کے زمانے میں عبادت کرتے تھے غیر اللہ اللہ کے علاوہ کی غیر اللہ کے یہ غیر ربِ زبر اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ یعبدون کا مفرور بھی ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے اور لوگ ان کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کیا کرکتا تھا انہوں نے وَوَضَعُوا عَرْبَابًا قَثِیرَتًا عَرْبَابًا جمع ہے ربُن کی ٹھیک ہے قثیرتن بہت زیادہ وَضَعَا کے معنی بنانا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اپنے پاس سے وَوَضَعُوا عَرْبَابًا قَثِیرَتًا بہت زیادہ معبود بہت زیادہ رب ربُن کی جمع ہے مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اپنے پاس سے وَقَالُوا عَرْبُوا کہتے تھے انہوں نے کیا کیا نام رکھ رکھتے تھے حَذَا رَبُّ الْبَرِّ یہ خشکی کا رب ہے برن بولتے ہیں خشکی وَهَذَا رَبُّ الْبَحْرِ اور یہ سمندر کا رب ہے یعنی تری کا رب ہے جہاں پانی ہو اسے تری بولتے ہیں جہاں پانی نہ ہو اس کو خشکی بولتے ہیں وَهَذَا رَبُّ الْرِزْقِ اور یہ رزق کا رب ہے وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ اور یہ بارش کا رب ہے وَقَانَ يُوسفُ يَرَاقُ لَذَالِقَ وَيَضْحَقُ اور یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے یہ سب چیزوں کو ان سب چیزوں کو وَيَضَحَقُ وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ اور ہستے تھے ہسی آتی تھی کیسے لوگ گمراہی میں ہیں کیسے جو ہے جانوروں کو اور پیڑ پودوں کو پوجھتے ہیں اور وہ ہستے تھے وَقَانَ يُوسفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَالِقَ وَيَبْكِ لیکن روتے بھی تھے اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کُلَّ ذَالِقَ ان سب باتوں کو وَيَبْكِ اور روتے تھے وہ معلوم تھا کہ کیسے پھر ان کو اللہ کا عذاب ہوگا اور کیسے پھر ان کو سخت سزا دی جائے گی تو وہ روتے بھی تھے وَقَانَ يُوسفُ يُرِيدُ اور یوسف علیہ بقایب کی دیکھئے رونا بقایب کی بقاہن رونا علماء 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 جاننا اراداء يُرِيدو چانا اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ کہ وہ بلائیں ان کو اللہ کی جانب دیکھئے ان کی وجہ سے فعل مدارک اللہ منصوب ہوگا جائے کہ وہ ان کو بلائیں اللہ کی جانب وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ ذَالِكَ فِي السِّجْنِ اب ان کو دعوت دینی تھی تو اللہ تعالی کی منشاہ کیا تھی کہ یہ سب کام جیل میں ہو وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ اور اللہ تعالی چاہ چکے ہیں اللہ تعالی ارادہ کر چکے ہیں اَن يَكُونَ ذَالِكَ کہ یہ کام ہو یعنی دعوت دین کا کام لوگوں کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف مدوجہ کرنے کا کام ہو فِي السِّجْنِ جیل میں اَلَا يَسْتَحِقُوا أَهْلُ السِّجْنِ الْمَوْعِذَةِ استحقّا يَسْتَحِقُوا مَنِ اِلِجِبَلْ هُنَا یعنی لائق ہونا مستحق ہونا کیا جیل والے مستحق نہیں ہیں نصیحت کے اَلَا يَسْتَحِقُوا أَهْلُ السِّجْنِ اَلَا يَسْتَحِقُوا أَهْلِ مُزَارِهِ استحقّا سے کہ کیا جیل والے مستحق نہیں ہیں رحمت کے ان پر بھی تو رحم ہونا چاہیے ان کو بھی تو نصیحت کی جانے چاہیے اَلَا يَسْتَحِقُوا أَهْلُ السِّجْنِ عباد اللہ کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں ہیں عباد جمع عبدالن کی کیا نہیں ہیں جیل والے اللہ کے بندے اَلَا يَسْتَحِقُوا أَهْلُ السِّجْنِ اصل میں بنو تھا بنو اور جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے اس کا عراب حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مقصور آتا ہے اور نون جو ہے وہ مضاف کی وجہ سے حض ہو گیا ورنہ بنو نہ تھا ہے بنو نہ سے بنی نہ ہوا بنی نہ سے بنی رہ گیا کیا جیل والے بنی آدم آدم کے بیٹے نہیں ہیں کان یوسف فی سجنی یہ بات حقیقت ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے یوسف علیہ السلام جیل میں تھے وَلَاكِنَّهُ كَانَ حُرًّا جَرِيًا حُرًّا کے معنی آزاد جری ان کے معنی نڈر بہادر لیکن وہ بہادر تھے اور نڈر تھے آزاد تھے جیل میں تو تھے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جری تھے اور حُرًّا آزاد تھے کان یوسف فقیرا ظاہر میں لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام فقیر ہیں مشکین ہیں وَلَاكِنَّهُ كَانَ جَوَادًا سَخِيًّا لیکن دل کے اعتبار تھے وہ بہت بڑے سخیت ہے جوادن کے معنی بھی سخیت کہاتے ہیں سخیت کے معنی بھی سخیت کہاتے ہیں الگ الگ ورڈ یوز کے ان کی سخاوت کو مزید بتانے کے لئے لیکن وہ بہت زیادہ سخیت ہے اِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَجْحَرُونَ بِالْحَبِّ بِالْحَقِّ فِي كُلِّ مَقَانٍ نبی جن کی جماعی انبیاء جہارا یجہارو کے معنی آتے ہیں بلند آواز سے کسی چیز کو بیان کرنا جہر جہری قرارت ہوتی ہے نماز وغیرہ میں جہری سری بے شک انبیاء علیہ السلام جو ہے کھلن کھلن اعلان کرتے ہیں حق کا جس چیز کو زور سے بیان کرنا اس پر بالگا دیجئے کھلن کھلن اعلان کرتے ہیں زور زور سے بتاتے ہیں حق کو فِي كُلِّ مَقَانٍ ہر زمانے میں مقانن جگہ میں فِي كُلِّ مَقَانٍ ہر جگہ جو ہے وہ حق کا اعلان کرتے ہیں اِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَجُودُونَ بِالْخَيْرِ فِي كُلِّ زمانٍ جادہ یجودو کے معنی سخاوت کرنا جس چیز کی سخاوت کرنی ہو اس پر بالگا دیجئے کہ بیش امبیاء علیہ السلام سخاوت کرتے ہیں اچھی باتوں کی سخاوت کرتے ہیں کہ مطلب باٹھتے ہیں تقسیم کرتے ہیں کہ تقسیم کرتے ہیں اچھی باتوں کو خیر کی باتوں کو فِي كُلِّ زمانٍ ہر زمانے میں امبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا رہا ہے ہر جنگہ حق کی کھلن کھلہ دعوت بیان کرتے ہیں اور ہر زمانے میں خیر کی اچھی باتوں کی سخاوت کرتے ہیں تو یہ ہمارا ترجمہ ترجمہ سبق نمبر نو مکمل ہوا آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجی اور جو آپ کی سمجھ میں نہیں ہے آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے آئیں پہلی بار ہمارا یہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ آپ کو اچھی طرح عربی لیٹریچر عربی گرامر وغیرہ سب سیکھنے کو مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ